بسم اللہ الرحمن الرحیم اتقوا الله بقوله قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات میں سے ایک میری اور آپ کی ماں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا وہ بیان فرماتی ہیں کہ جب اہلِ بیعت کی پاکی تطہیر کے بارے میں یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُمْ تَطْحِیرًا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنابِ علی پاک سیدہ فاطمہ جنابِ حسد جنابِ حسین رزمان اللہ علیہ وجمعین ان چاروں کو بلائیا فَجَالْ حَسَنُ فَأَدْخَلَهُن فِي قِسَائِهِ سب سے پہلے جنابِ حسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے تو آپ نے ان کو اپنی چادر میں لے دی سُمَّ جَالْ حُسَيْنُ فَدَخَلَهُ پھر جنابِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو وہ خود ہی چادر میں داخل ہو گئے سُمَّ جَالْ حُسَيْنُ فَدَخَلَهُ سُمَّ جَالْ حُسَيْنُ فَدَخَلَهُ پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں فَأَدْخَلَهَا آپ نے ان کو بھی اپنی چادر میں لے دیا سُمَّ جَالْ حُسَيْنُ فَدَخَلَهُ پھر جنابِ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے آپ نے ان کو بھی اپنی چادر میں لے دیا اور پھر آپ نے اللہ سے دعا کی اللہم ہا اولائی اہل بیتی اے میرے اللہ ان کو بھی میرے اہل بیت میں شامل کر دیں اَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْزَ وَتَغْغِرْهُمْ تَطْحِيرًا اہلہ ان کو بھی میل کچھ اہل سے صاف کر دیں اور ان کو پاک کر دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں کے لیے اللہ سے دعا کی ہے کہ اے اللہ ان کو بھی میرے اہل بیت میں شامل کر دیں اللہم دعا کے لیے لفظ بولا جاتا ہے سیدنا سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ میں فرماتے ہیں جب عیسائیوں سے کئی دن مناظرہ چلتا ہے جب یہ مبالے والی آیت اتنی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان چاروں کو بلا کے اللہ سے دعا کیا جنابِ علی پاک کو بلایا سیدہ فاطمہ کو بلایا جنابِ سیدنا حسنین کریمین کو طلب کیا اور پھر آپ نے وہی اللہ سے دعا کی اللہم ہا اولائی اہل بیتی اے میرے اللہ ان کو بھی میرے اہل میں شامل کر آپ ان کے لئے دعائیں کرتے رہے ہیں اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْهِبَ عَنْكُمُ الرِّدِسَ أَحْلَ الْبَیْتِ وَيُتَدْوِرَكُمْ تَتْغِیرًا مانا اس کا یہ بن جاتا ہے کہ علی و فاطمہ حسنین کریمین میں نے تمہیں اپنی چادر کے نیچے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کی اجازت سے کیا ہے اور اللہ پاک نے آج سے تمہیں بھی میرے اہلِ بیت میں شامل کر دیا ہے اور اللہ نے تمہیں بھی پاک کر دیا جس طرح ازواجِ متحرات کا احترام ہے ایسے ہی ان چاروں ہستیوں کا احترام بھی ضروری ہے ان چاروں کی محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے ان چاروں کا احترام بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت پاک میں شامل ہے جنابِ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نو سے پیار کیا جائے جنابِ حسنین کریمین سے پیار کیا جائے سیدہ فاطمہ کا احترام کیا جائے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے ایک ایک ہی آپ شان ملازہ کیجئے جنابِ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نو کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یوں بھی بھرما دیا تھا انتا منی وانا منکا علی تم مجھ سے ہو اور میں تجھ سے ہو جنابِ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نو نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا کوفے کی مسجد میں ابو جوہیفہ بیان فرماتے ہیں کہ جنابِ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نو نے دو انگلیوں کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے فرمایا حالہ کا فی یا رجولان میرے بارے میں دو قسم کے لوگ حالات ہو گئے دو قسم کے لوگ تباہ ہو جوے محب غالن وَمُبْغِزُن ان میں سے ایک وہ ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے مجھ سے پیار کرتا ہے لیکن میری محبت میں آکے غلوم کرتا ہے غلوم سے اللہ نے منع کر دیا ہے یا اہلِ کتاب لا تغلو فی دینکم اہلِ کتاب اپنے دین میں غلوم نہ کرو غلوم کہتے ہیں جس کی جتنی شان ہے اس کو اس کی اتنی شان سے بڑھا دے عیسائیوں نے یہ غلوم کیا تھی جنابِ علی پاک فرماتے ہیں وہ قوم تباہ ہو گئی جنہوں نے میری محبت میں آکے مجھ سے غلوم کی ہے جنابِ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ جتنی شان ہے اتنی ہی اچھی ہے اتنی ہی مستحسن ہے اتنی ہی پیاری ہے آپ کو آپ کی شان سے بڑھا دینا یہ تباہی ہے اور دوسرا کرو وہ مبغی ذن اور مجھ سے دشمنی لگانے والا وہ بھی حلاف ہو گیا وہ بھی تباہ ہو گیا جس کے دل میں علی پاک کی نفرت ہے علی پاک کی دشمنی ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا جنابِ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہیں آپ نے فرمایا تھا اوہ علی لا يحبك الا مؤمنون ولا يمغذوك الا منافقون تجھ سے پیار کرنے والا تیرا احترام کرنے والا امام دار ہے اور دل میں تیری دشمنی پالنے والا منافق انسان اس لیے ان دونوں سے بچنے درمیانی راستہ اختیار کیجئے غلوب نہیں کرنا جنابِ علی پاک کی شاد علی پاک کیا ہیں اللہ کے بندے جنابِ علی پاک کیا ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دھماد ہیں میں تو کہتا ہوں اور کوئی بھی شان نہ ہو یہی شان کافی ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں انہوں نے آپ کا دیدار کیے ہر روز اور دن میں کئی کئی بار انہوں نے آپ کی غلمی کیے انہوں نے آپ کے بیچے نمازیں پڑھیئے انہوں نے آپ کے ساتھ مل کے جہاد کیے جہاد کے میدانوں میں جنابِ علی پاک نے میرے محبوب پیغمبر کا دفاع کی ہے جنابِ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ کی اتنی شان کافی ہے لیکن اتنی نہیں یہ تو سارے صحابہ کی کئی سے امبر اس پھول کی اپنی خوشبو ہے ان کے نکاح میں وہ بیٹی ہے جو میرے محبوب پیغمبر کو سب سے زیادہ پیاری تھا یہ جنابِ حسنین کریم ہیں ان کے باب ہیں ان کی یہی شان ہے اس شان سے غلوب کرنا یہ تباہی ہے لیکن کاروباری جنہوں نے کاروباری اسی گانیوں پہ چلانا ہے باقی صحابہ پہ تمرہ کرنے سے جن کا کاروبار چلتے ہیں وہ غلوب سے کہاں پیچھے رہے ہیں اور وہ بات تو بڑی پرانی ہو گئی ہے دمست کلندر علی کا پہلا نمبر یہ تو پرانی بات ہے اب زاکیروں نے اس بات کو بھی چھوڑ دیے کہ اس بات پہ فیس نہیں ملے گی وہ غلوب سے آگے نکل گئے آگے پھر یہ بھی بول دیا گیا کہ جمریلِ امیر کو غلطی لگ گئی تھی وہی لے کے علی کے پاس آنا تھا وہ محمد کے پاس غلطی سے چلے تھے یہ جنابِ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ ان کی شان نہیں ہے یہ ان کی گستاخی ہے ہم اس گستاخی سے منا کرتے ہیں جنابِ علی پاک کو جو شان بھی لی ہے وہ میرے پیغمبر کی گلابی سے بھی لی ہے آپ پہ ایمان لانے سے بنی ہے آپ نے جنابِ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کر دی اور سنو سیال کوٹیو یہ بات بھی پرانی ہو گئی ہے شینشاہ حسین نقوی کراتی کا ذاکرہ اس نے اللہ لعلان کہا ہے کہ ہم علی کو انبیاء کے برابر بھی نہیں سمجھتے ہم علی کو انبیاء سے افضل سمجھتے کہ تمہیں کہاں لے جائیں گے ہم تمہیں اس غلوب سے بنا کرتے اس غلوب سے یہ بات بھی پرانی ہو گئی ہے ذاکر ایک دوسرے سے پڑھنے کی کوشش میں لگے ہوئے وہ محرم میں سال کی روٹی کٹھی کرتا ہے تیرے جذبات سے کھیلتا ہے تیرے یمان سے کھیلتا ہے میرے پاس موبائل میں ایک ساتھی نے مجھے کلب بھیجا ایک ذاکر کیا کہتا ہے کہتا ہے علی اللہ ہے زمین پہ تھا تو علی تھا شہید ہوا عرش پہ چلا گیا تو وہی علی اللہ بل گیا ہے ہم اس غلوب سے بنا کرتے ہیں تم کہتے ہو یہ علی کو مانتے ہی نہیں علی کا پیار ہمارے ایمان کا حصہ ہے لیکن جناب علی کی شان کو ان کی شان سے بڑھانا یہ ان کی گستاخی ہے یہ ان کی عزت کا مزاک ہے ادھر کوئی آپ کے محلے کا کانسلر ہو آپ اس کو کہیں گے یا فکری کا مالک ہو آپ اس کو بولیں گی ماشاءاللہ آپ تو پاکستان کے صدر ہیں یا آپ نے ان کی شان کا مزاک اڑایا یا ان کی شان بیان بیان لا تغلوبی دینکم ان چاروں سے محبت کرو لیکن جتنی ان کی شان ہے اتنی رہنے شان پڑھاؤ نا عیسائیوں نے یہی غلوب کیا تھا عیسائیوں نے یہی غلوب کیا تھا عیسیٰ سے ایک محبت کرتا دوسرا گروہ کہتا تم کیا محبت کرتے ہو محبت ہم کرتے ہیں وہ ان سے بھی آگے نکلتے تیسرا گروہ اٹھتا وہ کہتے تم کیا محبت کرتے ہو محبت تو ہم کرتے ہیں وہ اور بات کرتے بات بڑھاتے بڑھاتے ان کی محبت کی کہاں تک چلی گئی اللہ کا قرآن کہتا ہے فیہ الہدا والنور غدیرِ خم کے خطبے کی بات کرنے والوں غدیرِ خم کے خطبے میں میرے محبوب پیغمبر نے قرآن کی بات کی تھی کہ قرآن میں ہدایت ہے قرآن میں تمہیں نور ملے گا قرآن سکھاتا ہے عیسائیوں نے کیا غلو کیا تھا چھڑا سی بارہ اللہ کہتا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا اِنَّ اللَّهَ سَالِسُ سَلَاسَا وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا عیسیٰ مریم اللہ تین ہے جنہوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا حصہ ہے تین ملے تو ایک اللہ بنتا ہے رب کا قرآن کہتا ہے وہ لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں آگے نکل گئے انہوں نے عیسیٰ کو اللہ کا حصہ ہی کہہ دیا رب کا قرآن کہتا ہے جس میں ہدایت ہے جس میں نور ہے اللہ کہتا ہے وہ لوگ کافر ہو گئے کیا ہمیں بھی لوگ اس راستے کی طرف نہیں لے کے جا رہے ہمارے جذبات سے بھی کیا کھیلا نہیں جا رہا گاڑیوں میں صبر کرتے وقت اکثر دیکھا گیا کہ گاڑی کے پیچھے لفظ اللہ لکھا ہوتا ہے اور اللہ کی لفظ اللہ کی ریٹنگ میں پانچ نام لکھے ہوتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ حسن و حسین یہ ان پانچوں کی گستاخی ہیں کہتے ہیں یہ پانچ ملے تو اللہ بنا ہم اس غلوف سے تمہیں روکنا چاہتے ہیں دوسرا گروہ عیسائیوں کا انہوں نے کہا تم لے کیا محبت کی محبت تو ہم کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے عاشق تو ہم ہے تم کیا کرتے ہو رب کا قرآن کہتا ہے وہ یونیورسٹی اور کالجوں میں پڑھنے والے سٹوڈنٹوں قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھو ذاکروں سے نہیں قرآن سے ہدایت ملے گی قرآن سے نور ملے گا عیسائیوں کے بارے میں اللہ نے کیا بولے اللہ کہتا ہے وہ لوگ بھی کافر ہو گئے جنہوں نے کہا عیسیٰ ہی اللہ ہے زمین پہ تھا تو عیسیٰ تھا آسمان پہ گیا تو اللہ مل گیا پانچ کو اللہ کہنے والے کئی ہو گئے اب ذاکر نے کہا اس سے تو مجھے فیس نہیں ملے سال کی روٹی اس سے تو اکٹھی نہیں ہوگی وہ اس سے آگے لکھلا اور اس نے یہی بولا اس نے کہا علی اللہ ہے زمین پہ ہے تو علی ہے عرش پہ چلا جائے تو وہی علی اللہ 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 قرآن اللہ 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 علی نہیں اللہ تین نہیں پانچ نہیں علی اللہ نہیں بلکہ اللہ ہی اللہ ہے اللہ سبت لم یلد ولم یولد ولم یک لہ کف ون حق قرآن سے نور لے قرآن سے ہدایت لے اللہ کہتا ہے اللہ ایک ہے نہ اس سے کوئی نکلا نہ وہ کسی سے ذکرہ وہ بینیاد ہے اس کی برابری کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے لیکن تیرے ملک میں اس سے بھی پھر آگے نکلے یہ تو بات عام ہو گئی آج ہی میں سن رہا تھا ایک ذاکر وہ اللہ لحران کہتا ہوا کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے علی اللہ کا خالق ہے علی نے اللہ کو پیدا کی ہے علی اللہ کا راضی کہ ہم تمہیں ان ذاکروں سے تمہیں دور لیڈانا چاہتے ہیں یہ ان کو اپنے ایمان کی فکر رہی یہ ہمارے ایمان کے بھی ڈاکو ہیں ماری دولت کے بھی ڈاکو ہیں علی پاک علی پاک اللہ پاک کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا جناب علی پاک رضی اللہ تعالی کی جتنی شان ہے اتنی شان رہنے دیجئے اس سے زیادہ پڑھائیں گے جناب علی پاک کی بھی گستہ کی ہے میرے اللہ کی بھی گستہ کی ہے میرے تو یہ گروہ غلوب کرنے والا جناب علی پاک کی شان سے بڑھا دینے والا اور دوسرا گروہ ان کی مخالفت میں آکے جناب علی پاک سے آدابت رکھتا ہے دسمنی رکھتا دل میں یہ بھی تباہی ہے جناب علی پاک کا شان مقام عظمت وہ مسلمہ ہے نبی پاک صلی اللہ علی نے جو ان کی شان بیان کی آپ نے خیر کر دی آپ نے فرمایا من کرت مولاہ فعلی مولاہ لوگو میں تو اس کا دوست ہو جس کا علی دوست ہے جو مجھ سے پیار کرنا چاہتا ہے وہ میرے علی سے پیار کرے خدیر خم کے مقام پہ آپ نے جناب علی جو مجھ سے پیار کرتا ہے وہ میرے علی سے بھی پیار کر نبی پاک صلی اللہ علی علی خیبر کی جنگ میں شریک ہے خیبر بتا نہیں ہو رہا تھا شام کے وقت نبی پاک صلی اللہ علی 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 نے صحابہ کو خطبہ ارشاد فرمایا وہ میرے صحابہ غم نہ کرو کل تمہارا قائد میں ایسے آدمی کو بناؤں گا جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اللہ کے پیغمبر بھی محبت کرتے ہیں قربان جائے صحابہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علی 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 خطاب کیا اور آپ نے فرمایا اس نوجوان کی قیادت میں جب تم لڑو گے اللہ کل خیبر کو فتح کر دے سارے صحابہ رات کو سوئے کہ وہ کون خوش نصیب ہیں جس کو یہ چھنڈا ملے گا یہ قیادت ملے عمر فروع جیسے صحابی بھکار اٹھے انہوں نے کہا لوگو مَا عَرَبْتُ الْأَمَارَةَ إِلَّا يُوْمَ اِذِن امارت سرداری اس کی خواہش کبھی دل میں پیدا نہیں پیدا ہوئی تو اس رات ہوئی اس رات میں ہر جو کرتا رہا کاش یہ جھنڈا مجھے میں ہوئی اس کی گرنٹی ہے اللہ اس سے پیار کرتا ہے اللہ کے پیغمبر اس سے محبت کرتے رات کو تمنا اور شوق میں گزری صبح فجر کی نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے آپ نے دائیں دیکھا آپ نے بائیں دیکھا آپ نے ساملے دیکھا جناب سارے نظر آئے جناب علی پاک نظر نہیں آئے آپ نے فرما این علی ابن اب میرے صحابہ تم سارے آگئے میرا علی کدھر ہے صحابہ نے رس کی اللہ کے اب جناب علی پاک کی آنکھیں غراب ہو آنکھیں کھل نہیں رہی وہ خیمے میں موجود ہیں قربان جائے اللہ کو تو پتا تھا ساری صدیوں کا آج علی کے ہاتھوں تو خیبر فتح ہو رہے ہیں آنکھیں تو خراب ہو گئی اللہ یہی بتانا چاہتا ہے علی اور ہے نبی اور ہے اللہ اور ہے ان کی شان میں فرق برادہ کی جناب علی پاک کو اللہ نے بیمار کر دی ہے علی شفا دینے والا نہیں ہے علی بیمار ہونے والے شفا اللہ دینے والے علی اللہ نہیں ہے علی اللہ کا بگو ہے جناب علی پاک کے بیٹے نے جب پوچھا تھا پھر عام کی شان کے تو جناب علی پاک نے کیا کہا تھا ان کی آجزین کے ساری کا علم یہ ہے وہ فرما کرتے تھے میں تو مسلمانوں میں سے عام آدمی ہوں وہ انسان تھے وہ اللہ کے محبوب پیغمبر کے امتی تھے جس طرح انسان بیمار ہو جاتا ہے ایسے ہی جناب علی پاک بھی بیمار ہوتے تھے علی اللہ نہیں یہ علی کو اللہ نے پیدا کی ہے جناب علی پاک اللہ کے بندے نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ میرے علی کو لے جناب علی پاک کو ہاتھ سے بکڑا ہوا نبی پاک کے سامنے کھڑا کیا گیا میرے حبیب علی نے اپنے لواب کو نکالا لواب کو علی نبی میں فرق مراضہ کیجئے علی اور ہے لیکن میرے محبوب پیغمبر کی شان اور ہے نبی پاک صلی اللہ علی نے اپنا لواب نکالا جناب علی پاک کی آنکھوں میں لگایا سم دعا لہو پھر آپ نے علی کے لئے اللہ سے دعا کی وہ سارے اللہ سے مانگنے والے تھے اللہ کو بکارتے تھے اے اللہ میرے علی کو شفا دے جناب علی پاک خود فرماتے ہیں جب میرے حبیب نے میرا علاج کی اور پھر دعا کی ایسے لگا جیسے میری آنکھوں کو کچھ ہوا ہی نہیں میرے حبیب علی السلام نے پھر جھنڈا جناب علی پاک کو تھمایا علی جاؤ ساتھیوں کو ساتھ لے جاؤ جب تک خیبر فتح نہ ہو تو واپس نہیں آنا جناب علی پاک رضی اللہ نے جھنڈا تھاما آگے سے خیبر کا سب سے بڑا پہلوان آگے مرحب آیا وہ کہتا ہے میرے سامنے کس چھوٹے سے انسان کو لے آئے ہو علی بول پڑے اس نے کہا مقابلے کے لئے آؤ تو سعی میں وہ علی ہوں جس کی مہا نے نام حیدر رکھا کہ اللہ کا شیر میدان میں اترا کہ تم بار کرو مرحب نے بار کیا جناب علی پاک نے ڈھال سے رکا اور اس کے سمبلنے سے پہلے ایسا وار کیا اس کے جسم کے دور ٹکڑے کر دیں ابھی سورج سر پہ نہیں آیا تھا جناب علی پاک کی قیادت میں اللہ پاک نے خیبر کو فتح کر دیا تھا جناب علی پاک کی شان مسلمہ ہے جناب علی پاک سے محبت اور پیار ہمارے ایمان کا حصہ ہے ان کی دشمنی میں آکے ان کی عداوت دل میں نہ رکھ یہ بھی میرے محبوب پیغمبر کے اہل بیعت میں سے اور سیدہ فاطمہ ان کی اپنی ایک شان ہے ان کا اپنا ایک مقام ہے میرے حبیب نے فرمایا فاطمہ تو بز آت من نی لوگو فاطمہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے من آزا فقد آزانی جس نے میری فاطمہ کو تقلیق پنچائی اس نے مجھے تقلیق پنچائی میرے حبیب علیہ سلام سیدہ فاطمہ سے بڑا پیار کرتے امی ایش میرے حبیب علی سلام کے بعد جب سیدہ فاطمہ کو دیکھتی تو رو دیتی تھی فرمایا کرتی تھی سیدہ فاطمہ کی چاہل میرے محبوب پیغمبر کے ساتھ ملتی سیدہ فاطمہ ایسے چلتی جیسے اللہ کے محبوب پیغمبر چلتے اور امی ایش سیدہ فاطمہ کی شان بیان کرتے ہوئے کیا بیان کرتی ہیں فرماتی یہ لوگو اللہ کے محبوب پیغمبر سیدہ فاطمہ سے بڑا پیار کرتے تھے جب فاطمہ میرے گھر میں آتی نبی پاک صلی اللہ علیہ سلم دیکھتے بیٹا فاطمہ آئیے آپ سیدہ فاطمہ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائے کرتے کھڑے ہو جاتے دو قدم آگے چلتے فکب بلا آپ آپ سیدہ فاطمہ کی پیشانی پہ بوسا لیا کرتے تھے اور سیدہ فاطمہ کے ہاتھ سے پکڑتے اور سیدہ کو اپنی جگہ پہ پہلے بیٹھا کرتے بیٹھا پہلے تم بیٹھ پھر آپ کا باپ بیٹھے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ سلم اپنی پیاری بیٹی کو اپنی جگہ بچھاتے پھر خود بیٹھا کرتے تھے بیٹیوں کو نفیگا سے دیکھنے والو بیٹیوں سے پیار کرنا بھی میرے محبوب پیغمبر کی پیاری نبی پاک صلی اللہ علیہ سلم بھی اپنی بیٹی سے پیار کرتے تھے اور فرماتی یہ جب ہم سیدہ فاطمہ کے گھر میں ان کی ملاقات کے لیے جاتے تو سیدہ فاطمہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ سلم کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جائے کرتی دو تین قدم آگے چلتی اپنے بابا کے ماتے پہ بوسا لیتی اور ہاتھ سے پکڑ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ سلم کو اپنی جگہ پہ پہلے بیٹھاتی پھر خود بیٹھا کرتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ سلم اس گھرانے سے بڑی محبت کرتے تھے بڑا پیار کرتے تھے ان کا محبت اور پیار ہمارے ایمان کا بھی حصہ ہے اور میرے حبیب علیہ السلام کی بھی سنت ہے اللہ پاک ہمیں ان سے پیار کرانے کی ان کا احترام کرانے کی توفیق عطا فرمائے وَقُونَ قُلِحَادَ أَسْتَقْفِرُ اللَّهِ حَلِيُوَلْكُمْ عطا فرمائے سنت